اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نورین احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹپس ٹوٹ کے پروگرام کا ایک اور اپیسوڈ جس میں ہم آپ سے کیے گئے وعدے کے این مطابق لے کر آئے ہیں کچھ نہایت مفید اور کم خرش ٹپس اور ٹوٹ جو آپ کی زندگی کو نہایت آسان اور سہل بنا دیں گی تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹپس کی طرف ہم کراچی میں رہنے والی لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کچھن میں موجود مسالے جو ہیں وہ اکثر اپنی فریشنس کھو دیتے ہیں اصل وصلہ جو ہم خواتین کو درپیش ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ رکھی اس نمک اور کالیم میٹس کا ہے جو تھوڑے ہی وقت میں اپنا ٹیسٹ بھی کھو دیتی ہیں اور جم جاتی ہیں اور جب انہیں استعمال کرنے کا وقت آتا ہے اور خاص طور پر اگر ہمارے گھر میں کچھ میمان آئے میں ہوں اور ہم ان کے سامنے یہ نمک اور کالیم میٹس رکھیں اور یہ نکلے نا تو ہمیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے ایک نہایت آسان حل اور ٹوٹکا یا ٹپ آپ جو بھی کہہ لیں وہ لے کر آئے ہیں کرنا آپ نے صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس نمک دانی کا یا کالیم میٹس جو بھی ہے آپ اس کا ڈھکن کھولیں اور اس میں چند دانے چاول یا پھر سفید چنے کچھے سفید چنے وہ آپ اس میں ڈالیں اس میں آپ کی کالیم میٹس جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے آپ نے اس میں چند دانے چاول کے یا پھر سفید چنے کے ڈالنے ہیں اور ان کو اس کو بند کر دینا ہے اس سے ہو گئی ہے کہ اس میں موجود جو نمی ہے وہ چاول اپنے اندر ایبزورپ کر لے گا اور جب بھی آپ اس کو نیکس ٹائم یوز کریں گی تو یہ کالیم میٹس یا اس میں نمک جو بھی موجود ہے وہ جمع گا نہیں اور آپ شرمندگی سے بھی بچ جائیں گے جی جناب تو یہ تو ہو گئی ایک چھوٹی سی نہایت مفید ٹپ جو ہم نے آپ کو نمک اور کالیم میٹس کے مطالق بتائی اب چلتے ہیں ایک ٹوٹکے کی طرف کیونکہ جیسا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہی ٹپ سن ٹوٹکے ہے تو ٹوٹکا تو بنتا ہے وہ ٹوٹکا ہمارا ہے سبزیوں سے مطالق میں اور باقی سب خواتین جانتی ہیں کہ لیمو آج کل کتنے مہنگے ہیں اور گھر میں ضرورت بھی پڑتی ہے تو جب لیمو خریدے جاتے ہیں اور انہیں فریج میں رکھا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد یا تو ان میں فپون لگنی شروع ہو جاتی ہے یا پھر وہ نرم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے ٹیس بھی خراب ہو جاتا ہے تو ان کو محفوظ کرنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی بھی وایٹ پیپر یا پھر نیوز پیپر جو آپ کے گھر میں آویلیبل ہو صاف ستھرا ہو اس کے پیسز کر لیں چکور پیسز کر لیں اور ایک ایک لیمو کو پہلے اچھے طریقے سے دھو کر اسے صاف کر کے ڈرائے کر کے اس چکور پیپر میں جو آپ نے نیوز پیپر یا کسی بھی وایٹ پیپر سے آپ نے اس کے پیسز بنائے ہیں اس میں رکھ کر اور اچھے طریقے سے لپیٹ دیں اب جتنے بھی لیمو آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ ان سب کے ساتھ یہی کریں انہیں ان کاغذ کے پیسے میں لپیٹ دیں اور پھر کسی ائر ٹائٹ جار میں یا باکس میں ڈال کر رکھ دیں اس سے ہوگا یہ کہ جب لیمو آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی ہیٹ ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیمو خراب ہوتے ہیں اور ایسا کرنے کی صورت میں جو ٹوٹ کا ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کو استعمال کرنے کی صورت میں آپ جو لیمو ہیں وہ کافی عرصے تک محفوظ رہیں گے جی ناظرین تو آج ہم نے آپ کے ساتھ جو ٹپس اور ٹوٹ کے شیئر کیے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یقیناً بہت پسند آیا ہوں گے آپ انہیں اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کر کے ضرور دیکھئے گا اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ یہ ٹوٹ کے آپ کے لیے کتنے مفید ثابت ہوئے اجازت دیجئے اپنی میزبان نورین احمد کو ہم وعدے کے مطابق آپ کے لیے نت نئے ٹپس اور ٹوٹ کے اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مسئلے سے مطالق آپ کوئی ٹوٹ کا یا ٹپ جاننا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا تو اجازت دیجئے شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنے پسندیدہ چینل مطابق آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا پروگرام کیسا لگا